بدلتے موسم کے ساتھ بارش اور اولا ورشٹی نے کسانوں کو بھاری نقصان پہنچایا ہے اولا ورشٹی سے کسانوں کی فصل پوری طرح برباد ہو گئی ہے چھترپر میں اچانک موسم کا محجاج بدلنے سے تیج ہوا کے ساتھ بارش اور اولا ورشٹی سے کسانوں کی فصل پوری طرح برباد ہو گئی چھترپر میں اولا ورشٹی سے کل 31 گاؤں پربابت ہوئے ہیں کلیکٹر کے آدیش پر پرشاسن نے پرابہوید گاؤں میں پٹواریوں کی ٹیم بنا کر سروے کا کام شروع کر دیا ہے پرپورجلے کے چھے تحصیلوں کے اکتس گراموں میں اولا برشتی کی سوچنا ہمیں پرابت ہوئی ہے نردیش دیا گیا ہے کہ جو ہمارا میدانی عملہ ہے اور جو سروے دل ہوتے ہیں وہ جا کر کے چھتر کا دورہ کریں تو سمپون میدانی عملہ جس میں پٹواری ہیں کرسی بے بھاگ کے آرے یو ہیں اور گرام کوٹوار سچیو یہ سب ہی لوگ جو اولا پرابہ بے چھتر ہیں گرام ہیں وہاں پر فیلڈ پر ہیں فسل چھتی کا آکلن کر رہے ہیں جی ہاں ابھی تو جو اولا کی سوچنا ملی ہوئی ہے اس میں ابھی تو آکلن چل رہا ہے یدی فسل چھتی 25 پردست سے ادھیک ہوتی ہے تو ربی سی چھے چار کے پراؤدھانوں کے انسار اس میں رہت راسی دینے کی کا پراؤدھان ہے دیکھئے جب کبھی بھی پراؤکتے کا پدا آتی ہے تو اس کے لیے پرثک سے نردیس دینہ آوشک نہیں ہوتا ہے بلکہ ساسن کے اسٹینڈنگ نردیس ہیں جو ربی سی چھے چار میں وہ لکھے تھے کہ ہمارے راجسو بیبھاگ کا پٹواری پنچائت بیبھاگ کا سچیو اور آرے یو کرسی بیبھاگ کا یہ سربے دل کے سدس سے ہوں گے اور یہ کھیت کھیت پر جا کر کے چھتی کا آکلن کریں گے تت پس چاہت ایک جو سوچی بنے گی سوچی کو پنچائت میں چسپا کیا جائے گا اس پہ دابا پتی لی جائے گی اور وہ نیر بیواد ہونے کے بعد پھر اس میں رہت راسی آبنٹن کی کاربا ہی کی جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز